حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری بریوری اور کفار کے مقابلے میں آپ کی فتح پوری دنیا میں فیمس ہے ایک مرتبہ آپ اپنی بہادری کا اظہار کرتے ہوئے لشکر ایک کفار کی طرف بڑھے ادھر سے مقابلے کے لیے ایک ہٹا کٹا ماہر وارئر نکلا دونوں نے کافی دیر تک ان دونوں میں سخت مقابلہ ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت خالد کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا آپ اپنے سر کے بل آ گئے اس دوران آپ کی ٹوپی زمین پر جا پڑی پہلوان نے موقع پا کر آپ کی پیٹ پر آ گیا اسی کنڈیشن میں جب دشمن آپ کی پیٹ پر چڑھا ہوا تھا آپ اپنے ساتھیوں سے چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دے دو میری ٹوپی مجھے دے دو خدا تم پر رحم کرے یہ سن کر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص دوڑ کر آیا اور اس نے آپ کی ٹوپی آپ کو اٹھا کر دی آپ نے اسے پہن لیا اور پھر اس پہلوان کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے پوچھا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ کیا تھی کہ دشمن آپ کی پیٹ پر موجود ہے اور آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر ہے جو شاید دو چار آنے کی ہوگی آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپی مجھے اس لیے عزیز ہے کہ اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے ہی جیتتا ہوں اس لیے میں اس ٹوپی کے لیے بے چین تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ان کی برکت سے محروم ہو جاؤں اور وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے